السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کمزور دل والے ہیں تو یہ ویڈیو بالکل بھی نہ دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی دردنا رہے ہیں دوستو کلیم شام کو دفتر سے گھر پہنچا تو جیسے ہی آرام کے لیے بستر پر لیٹا اس کا بڑا بیٹا کمرے میں داخل ہوا کلیم کو سلام کر کے بولا بابا آپ کو دادی امہ بھلا رہی ہیں کلیم یہ سنتے ہی اٹھ کر والدہ کے کمرے میں چلا گیا سلام کر کے ان کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گیا اس کی والدہ بولی بیٹا مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں دن بھر کی تھکن کے بعد آرام کی ضرورت ہے مگر آئی تمہارے اببا جی کی کیفیت دیکھ کر مجھے در لگ گیا کہ خدا نہ خواستہ اب بھی مکمل چیک اپ نہ کرایا گیا تو کچھ غلط ہی نہ ہو جائے کلیم بولا امہ جی گزشتہ ماں کافی سارے ٹیسٹس کروائے تھے ڈاکٹر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی بیزیر کوئی سنگین مسئلہ نہیں ہے برحال میں اسی ہفتے چھوٹی لے کر اببا جی کو بڑے ہسپتال لے جاتا ہوں شاید کسی بیماری کی تشخیص ممکن ہو کلیم نے اگلے روز تین دن کی چھوٹی لی اور والد صاحب کو بڑے ہسپتال لے گیا وہاں نئے سرے سے علاج شروع کیا گیا پہلے مرحلے میں کافی سارے ٹیسٹس کا کہا گیا دو دن ٹیسٹس میں لگ گئے تمام رپورٹس آنے کے بعد سینئر ڈاکٹر نے رپورٹس چیک کی تو اسے بھی حیرت کا سخت جھٹکا لگا مریض کی کافیت سے متعلق کوئی بھی علامات رپورٹس میں کہیں زیر نہ ہوئیں ڈاکٹر نے کلیم سے کہا مریض کی عمر کے لحاظ سے بلڈ پریشر شوگر وغیرہ تقریبا معمول کے مطابق ہیں دل اور دیگر آزائر ایسا کا کسی بھی قسم کا کوئی پچیدہ مسئلہ نہیں ہے بزہر تمام رپورٹس مریض کی بہتر صحت کے غماز ہیں جو کافیت آپ نے بتائی ہے مجھے اس کی ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے میں اپنے ایک دوست ڈاکٹر سے اس حوالے سے ضروری مشاورت کر کے اپنی حتمی رائے دو تین دن تک دوں گا آپ کال کر کے ذاتی طور پر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں وقتی آرام کے لیے دواء لکھ دی ہے جب تک کسی بھی بیماری کی تشخیص نہیں ہو جاتی اسے جاری رکھیں تین دن بعد کالیم نے ڈاکٹر کو کال کی تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے والد صحیب کو ڈپریشن کا مسئلہ ہے اس کی وجہ جاننے تک مکمل علاج ممکن نہیں یعنی ڈپریشن کی وجہ جاننے کے بعد ہی علاج ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی اچھے مہر نفسیات کو چیک اپ کرایا جائے کلیم کے استفسار پر ڈاکٹر نے اپنے مہر نفسیات ڈاکٹر کے بارے میں معلومات فرام کی اور جلد از جلد چیک اپ کرانے کی تاقید کی کلیم نے اگلے روز مہر نفسیات سے ملاقات کے لیے کال کی تو اسے کہا گیا کہ پہلے اکیلے خود ہی ملنے آئیں وہ مقررہ وقت پر کلینک پہنچا ڈاکٹر سے رسمی سلام دعا کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو کلیم نے اپنے والد صاحب کی مکمل کیفیت بتائی ڈاکٹر کے استفسار پر اس نے تفصیلات بتائی کہ ہم نے بچپن سے ہی والد صاحب کی کیفیت اس طرح ہوتے دیکھی ہے اس کا دورانیاں کم ہوتا تھا لمبے وقفے کے بعد ایسی کیفیت ہوتی تھی وقت گزنے کے ساتھ دورانیاں بڑھتا گیا اور درمیانی وقفہ کم ہوتا چلا گیا جب تک ملازمت کرتے رہے صورتحال کسی حد تک تشویشناک نہیں تھی ریٹائرمند کے بعد جون جون وقت گزرا صورتحال زیادہ پریشان کن ہوتی چلی گئی اب ہر دوسرے تیسرے دن دو دو گھنٹے بلکل بے سد بستر پر پڑے رہتے ہیں تکلیف کی شدت کی وجہ سے آنسوں کا سلاب عمر آتا ہے ڈاکنہ نے پوچھا آپ کے علم میں کوئی ایسا واقعہ ہے جس نے آپ کے والد صاحب کو دوکھی کیا ہو اس پر کلیف نے بتایا ہمارے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے دراصل ہمارے والد صاحب بچپن میں ہی اپنے آبائی گاؤں سے شہر آ گئے تھے شادی کے بعد یہی شہر میں بس گئے کسی خوشی غمی کے موقع پر گاؤں جانا بھی ہو تو اکثر اکیلے ہی جاتے ہیں اور حاضری لگوا کر واپس آ جاتے ہیں ہم بہن بھائی بھی ایک دو بار ہی ان کے ساتھ گاؤں گئے جب وہ اپنی والدہ کے قبر پر گئے تھے رویے سے متعلق ڈاکٹر کے سوال پر کلیم بولا اببا جی بہت ہی کم گو ہیں دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں زیادہ سوشل نہیں ہیں دو چار دوست ہیں رش اور شور والی جگوں اور محافل میں نہیں جاتے ڈاکٹر نے تمام اہم نقاط اپنے پاس نوٹ کر لیے اور اگلی نشست میں مریض کو بھی ساتھ لانے کا کہا کلیم گھر آیا تو والدہ کو منوان تمام تفصیلات بتائیں ان سے کہا کہ اگر اس حوالے سے آپ کے علم میں کچھ ہے تو بتا دیں تاکہ ڈاکٹر کے علم میں لائے جا سکے اس پر اس کی والدہ بولی مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی نہ آپ کے اببا جی نے میرے پوچھنے پر کبھی بتایا کہ ان کے والد صاحب کی قبر کہاں ہے وہ کبھی ان کے قبر پر کیوں نہیں گئے وہ اپنی ماں کا تذکرہ بھی بہت کم کرتے ہیں یاد کریں تو بس یہی کہتے ہیں کہ میری ماں بہت عظیم خاتون تھی جنت میں ان کا بہت پر سکون گھر ہوگا یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے اللہ حافظ علیم رات کو اپنی والدہ کے ساتھ والد کے کمرے میں پھر گیا تو والد کی طبیعت بہتر دیکھ کر عید او در کی باتیں شروع کر دی گپ شپ کے دوران انہیں اگلے دن مہر نفسیات کے پاس لے کر جانے کا بتایا مہر نفسیات کا نام سنتے ہی اس کے والد کے چہرے پر یک دم شدید ناغواری کے آثار نمودار ہوئے وٹ کر بیٹھ گئے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اس کی باز سن کر خفا ہو گئے ہوں سرحانے کے ساتھ ٹیک لگا کر بولے کیا تجھے میں پاگل لگتا ہوں ڈاکٹر کی تجویز کردہ دواء لے رہا ہوں مزید تجربے نہ کرو اب مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اگر آپ لوگوں پر بوجھ ہوں تو کسی اورڈ ہاؤس میں چھوڑ آؤ کلیم کرسی سے والد کے بیڑ پر جا بیٹھا کمال محبت اور نیاز مندی سے والد کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومیں اور اپنے چہرے پر رکھ کر بولا ابباجی آپ تو ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں ہم تو صرف آپ کی زندگی کا سکون چاہتے ہیں اگر آپ کہیں نہیں جانا چاہتے تو ہم کوئی زبردستی نہیں کریں گے آپ کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے ڈاکٹر نے کلیم کو اسی رد عمل کا بتایا تھا اس لیے وقتی طور پر اس معاملے میں بزہر چپ ہو گیا والدہ کو بھی کہہ دیا کہ غیر محسوس انداز میں کوشش جاری رکھیں دو ہفتوں کے بعد اس کے والد نے میرے نفسیات کے پاس جانے کے لیے نیم رضا مندی زہر کی تو وہ مزید وقت زائیں کیے بغیر انہیں کلینک لے گیا ڈاکٹر نے پہلے دن مریض کے ساتھ معمول کی بات چیت کی کوشش کی اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ڈاکٹر کو اسی کی امید تھی لہٰذا اس نے کلیم کو ایک ہفتہ بعد پھر اگلے سیشن کے لیے آنے کا کہا یہ بھی بتا دیا کہ بہتر ندائج کے لیے دو تین ماہ یا اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے اس کا انحصار مریض کے تعاون کی سطح اور مسلح کی گہرائی پر ہے کلیم ہر ہفتے اپنے والد کو کلینک پر لے کر جاتا گھنٹہ بر گفتگو کا سیشن جاری رہتا ایسا ایسا اس کے والد اپنے ڈاکٹر کے ساتھ معنوس ہوتے گئے جون جو اپنایت اور دوستی بڑی وہ ذاتی نوعیت کی باتیں بھی ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کرنے لگے ڈاکٹر اپنے طریقے سے مسئلے کی جڑھ تک پہنچنے کی کوشش میں تھا اس دوران اسے لگا کہ مسئلہ مریض کے بچپن میں کہیں پوشیدہ ہے اس کے تانے بانے کلیم کے دادا کے ساتھ ملتے ہیں ڈاکٹر نے کلیم کو کہا کہ وہ کسی طرح حیال صاحب کو قائل کرے وہ اپنے والد کے ساتھ گزرے دنوں کی یادیں کسی کے ساتھ شیئر کرنے پر تیار ہو جائیں تب ہی مسئلہ کی تیہ تک پہنچا جا سکتا ہے دو ماہ تک کلینک پر جانے کے بعد ایک سیشن میں حیال صاحب ڈاکٹر کے ساتھ اپنی زنگی کے ابتدائی سالوں کے بارے میں بات کرنے لگے انہوں نے ایک گہری سانس لے کر اپنی زنگی کی کہانی سنانا شروع کی کہ زنگی شروع دن سے ہی میرے لیے مہربان نہیں رہی میرے والدین کی شادی ان کی دادی کی خویش پر تیہ ہوئی تھی میری نانی اس شادی کے سب خلاف تھی کیونکہ میرا باپ نشا اور جوا کی لطم مبتلا تھا میرے نانا نے اپنی والدان کی خویش کے احترام اور بھتیجے کو مرہوم بھائی کی نشانی کہہ کر اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا تھا ان کا یہ بھی خیال تھا کہ میرا باپ شادی کے بعد اپنی روش تبدیل کر لے گا میری والدہ نے اپنی مرضی کے خلاف کیا جانے والے فیصلے کے سامنے صرف اپنی باپ کی خاطر سر جھکا دیا تھا افسوس شادی کے فوراں بعد ہی میری والدہ پر ظلم کے پہار ٹوٹنا شروع ہو گئے میرا باپ روزانہ میری ماں پر تشدد کرتا میں نے کچھ ہوش سنبالا تو یہی معمول دیکھا میری والدہ بہت صبر والی خاتون تھی جب ظلم سہنے کے سکھ نہ رہتی تو چند دن میکے چلی جاتی پھر میرے باپ کی منت سماجت اور میرے نانا کی تسلی تشفی پر واپس گھر آ جاتی دوسرے تیسرے دن پھر وہی مارکوٹائی شروع ہو جاتی میں پانچھ سال کا ہوں گا جب میری والدہ طویل عرصہ کے لیے میرے نانا کے گھر چلی گئی آٹھ دس ماہ وہاں رہی اس بار کوئی بھی میری والدہ کو میرے والد کے ساتھ بھیجنے کے حق میں نہیں تھا لیکن میرے والد نے ایک دن میرے نانا کے پاؤں پکڑ کر ایسے واسطے دیئے اور وعدے کیے کہ ان کا دل نرم پڑ گیا میری والدہ اور نانی اب بھی راضی نہیں تھی بڑے مامو نے بھی نانا کو روکا مگر میرے باپ نے مسکینی اور خستہالی کا رونا رو رو کر میرے نانا کو منالیا ان کا فیصلہ میری مظلوم ماہ کے لیے کسی آسمانی حکم سے کم نہیں تھا وہ چپچاب میرے باپ کے گھر چلی گئی یہ کہہ کر حیاض صاحب بھوٹ بھوٹ کر رونے لگی ڈاکٹر نے انہیں پانی پلایا اور ان کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کی ڈاکٹر نے محسوس کیا کہ مزید گفتگو تکلیف دے ہوگی اس نے حیاض صاحب کی طبیعت بہتر ہونے پر اگلے ہفتے آنے کا کہہ کر سیشن کو ختم کر دیا اگلے ہفتے سیشن کے شروع میں ہلکی پھلکی گپ شپ کے بعد حیاض صاحب نے دوبارہ زنگی کی کتاب کھول لی ورک گردانی کرتے ابتدائی دردناک ترین باپ پر رک گئے نیم دیدہ اپنی کہانی سنانا شروع کر دی کہ میری والدہ کو گھر آئے اب تیسرا دن تھا سخت سردی کا موسم تھا شاید موسم کی شدت کی وجہ سے مجھے تیز بخار تھا میری والدہ شام کو جلدی کام نمٹا کر میرے پاس بستر میں لیٹنے آ گئی بخار کی وجہ سے میں سو نہیں پا رہا تھا والدہ محبت و شفقت سے مجھے اپنے ساتھ لپٹائے پیار کر کے سلانے کی کوشش کر رہی تھی اسی دوران زور سے دروازہ کھلا اور میرا باپ کمرے میں داخل ہوا آتے ہی میری والدہ کو چائے بنانے اور کھانا لانے کا کہا میری والدہ نے بس اتنا کہا کہ حیات کو تیز بخار ہے اس کی آنکھ لگتے ہی میں اٹھاتی ہوں یہ سنتے ہی میرے باپ کو جیسے آگ لگ گئی ہو اس نے میری والدہ کا بازو پکڑ کر بستر سے نیچے گسیچا بستر سے نیچے گستے ہی میں بھی والدہ کے ساتھ زمین پر جا گرا میرے جلاد باپ نے میری والدہ کو بری طرح پیٹھنا شروع کر دیا میری والدہ کمرے سے بہر نکل کر بھاگ سکتی تھی مگر مجھے بخار میں جلتا چھوڑنا ان کی راہ کی دھیوار بن گیا وہ مجھے اٹھانے کے لیے جھکی تو اس ظالم نے ان کا دھپٹہ پکڑ لیا میرے باپ نے مجھے دھکا دے کر دور پھینک دیا دھپٹہ گلے کا پھندہ بن گیا میری والدہ شور بھی نہ کر سکی بے بسی کی حالت میں ہاتھ پاؤں مارے مگر بے سود میں نے روتے ہوئے باپ کو بار بار کہا کہ میری ماں کو چھوڑ دو اس ظالم پر کوئی اثر نہ ہوا گالیاں دیتے کہہ رہا تھا کہ آج میں تمہارا قصہ ہی ختم کرتا ہوں باپ کے گھر جا کر مجھے زلیل کرواتی ہو سانس بند ہونے سے میری والدہ زمین پر گر گئی اور ان کی گردن ایک طرف دھلک گئی میرا باپ اسی حال میں چھوڑ کر کمرے سے بہر چلا گیا میں والدہ کے پاس پہنچا تو انہیں آوازیں دینے لگا شاید ماں کی آخری سانسیں چل رہی تھی جب انہوں نے حلقے سے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلائیا میں ماں کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رونے لگا مجھے اپنا بخار بھول گیا تھا والدہ کے بعد میرے نانا مجھے اپنے گھر لے گئے باپ پر کیس چلا تو میرے سوا کوئی آئین شاید نہ ہونے کی وجہ سے جلد ہی خارج کر دیا گیا میرے نانا نے مجھے مزید تکلیف سے بچانے کے لیے اس کیس میں بطور گواہ شامل ہی مجھے نہیں کیا میری نانی اپنی بیٹی کا صدمہ برداشت نہ کر سکی چند ماہ میں ان کی وفات ہو گئی مرنے سے پہلے میرے نانا کو وسیعت کر گئی کہ مجھے میرے بڑے مامو کے پاس شہر بھیج دیا جائے یونانی کے انتقال کے بعد میں مامو کے پاس شہر آ گیا مامو کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی میمانی میری والدہ کی گہری اور مخلص سہیلی تھی انہوں نے مجھے اپنی اولاد سمن کر پالا پوسا میری ہر ضرورت اور خویش کا خیال رکھا میں اس پراسائش محول میں رہ کر بھی اپنی والدہ کا دکھ نہ بھول سکا مجھے اکثر سوچے آتی کہ میری وجہ سے میری ماں مجھ پر قربان ہو گئی ماں جی میری وجہ سے اٹھنے میں دیر نہ کرتی مجھے ساتھ لے کر جانے کے لیے نہ نکتی تو کبھی قتل نہ ہوتی اس قتل میں اپنے باپ کے ساتھ میں بھی شریک جرم ہوں اسی احساس نے مجھے اب تک سکون سے جینے نہیں دیا میں گاؤں نہیں جاتا کہ گاؤں کی فضاء میں سانس لیتے ہی میرا قاتل ہونے کا احساس شدت پکڑ لیتا ہے ماں کی قبر پر جا کر دعا کم اور معافیہ زیادہ مانگتا ہوں واپس آ کر کئی دن تک اسی بھیانک رات کے روح کو بھسم کر دینے والے خواب مسلسل دیکھتا رہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اب میں تھک گیا ہوں میرا باپ تو اس ظلم کے بعد جلد ہی موز سے ہم کنار ہو کر نجات پا گیا میں جینے کا عذاب آج بھی سہ رہا ہوں حیاء صاحب کی آنکھوں سے آنسو راوان تھے ان کی ہچکی بند گئی وہ زاروں قطار رو رہے تھے ڈاکٹر کو اپنی مریض کی کیفیت اور ڈپریشن کی اصل وجہ سمجھا گئی تھی اس نے دو دن بعد پھر سیشن رکھا اور حیاء صاحب کو سمجھاتے ہوئے گویا ہوئے آپ کی تکلیف کی اصل وجہ آپ کا احساس جرم ہے اس جرم کا احساس جو کسی بھی طرح آپ نے کیا ہی نہیں اس احساس نے کبھی آپ کو اس نہج پر سوچنے ہی نہیں دیا کہ آپ کے والد نے اپنی نظر میں بے عزتی اور زلت کا بدلہ لینے کے لیے آپ کی والدہ کا قتل کیا اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں آپ نے تو ایسا ہونے سے روکنے کے لیے اپنی تین کوشش بھی کی تھی اگر منصفانہ انداز سے دیکھا جائے تو اس قتل میں آپ کے نانا اور ان کی والدہ پر فرد جرم عید کی جاتی کہ انہوں نے آپ کے باپ کی بری عادات کے باوجود اپنے رشتے نبانے کے لیے سرہ سر ظلم پر مبنی فیصلہ کیا آپ کی والدہ نے کمزور یا فرما بردار ہونے کی وجہ سے ایسا ہونے دیا اگر کوئی مضبوط سہارا اور زیرک مشیر مل جاتا تو وہ کبھی اس چکی میں پس کر جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتی اس عذاب سے چھٹکارہ پانے کے لیے آپ کو میرا کہنا مالنا پڑے گا اب کلینک سے چھٹی والے دن میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے گاؤں قبرستان جاؤں گا آپ دل کھول کر وہاں بولیں گے اور اس خودسختہ عذاب سے نجات پا کر ایک پرسکون زندگی جیئیں گے یاد رکھیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ عذاب نہ جانے مزید کتنی نصروں کو کھا جائے گا ٹھیک چار دن بعد حیاء صاحب کلیم اور ڈاکٹر گاؤں کے قبرستان پہنچے کلیم اور ڈاکٹر گاری کے پاس رک گئے حیاء صاحب پہلے اپنی ماں کی قبر پر رکے فاتحہ پڑی اور ماں کی قبر سے لپڑ کر روتے ہوئے کہنے لگے ماں جی آپ اس بات کی گواہ ہیں کہ میں نے اپنے جلاد باپ کو آپ پر ظلم سے روکا تھا اس کے جانے کے بعد آپ کی سینے سے لپڑ کر آپ کی زنگی کی دعائیں مانگی تھی آپ کی جدائی میں کوئی لمحہ آپ کی یاد سے خالی نہیں گزرا اگر کسی بھی حوالے سے میں آپ کا مجرم ہوں تو میرا عذاب کبھی ختم نہ ہو ماں جی آپ کے دکھ اور محبت میں میں نے آج تک آپ کے قاتل سے صلاح نہیں کی حیاء صاحب کو ایسا لگا جیسے ان کی ماں جی نے ان کے سر اپنی گود میں لے لیا ہو ان کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کھنگی کر رہی ہو اور بار بار ماتا چوم کر کہہ رہی ہو میرا راج دولار اللہ کی امان میں رہے زنگی کی ساری خوشیاں میرے جگر کے ٹکڑے کی راہ دیکھیں تو صدا سلامت رہے میں اپنے حیاء سے راضی اور خوش ہوں میرے حیات کی حیاتی ہو آمین سمہ آمین حیاء صاحب ماں کی قبر کا بوسہ لے کر اٹھے مسکرا کر ماں جی کو سلام کیا اور زنگی میں پہلی بار باپ کی قبر پر جا کر کھڑے ہوئے زنگی کی بھیانک ترین رات کا سارا منظر ان کی نگاؤں میں گھوم گیا تکلیف کی وجہ سے زمین پر اکڑوں بیٹھ گئے آنگ سے برستے ساون نے زمین گیلی کر دی چپ چاپ روتے رہے اسی قیفیت میں نگائیں باپ کی قبر کے سرحانے ڈالی اور بے ساختہ مو سے نکلا کسی کی بدبختی اور عذاب کی اس سے بڑھ کر اور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مر کر بھی اپنی اولاد کی دعا میں کبھی شامل نہ ہو کاش میں اپنی ماں جی کے قاتل کا بیٹا نہ ہوتا کاش دوستو بس اتنا کہوں گا کہ کسی پر ظلم نہ کریں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اس ویڈیو سے اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو لازمی کومنٹ میں لیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ